اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کے انشورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو انشورنس جو ہے اس کے کونسپٹ کو سمینا بڑا ہی ضروری ہے ہمارے بے شمار دوست حباب انشورنس خرید لیتے ہیں لیکن ان کو اتنا ہی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا چیز خریدی ہے اور آج کے دور میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا مور دن نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بے شک انشورنس خرید چکے ہیں لیکن ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ ان کی جو انشورنس ہے وہ کس طرح کی ہے یا کیا ٹائپ ہے اس کے اندر اور انشورنس کے اندر کوریج موجود ہے نہیں موجود تحفظ موجود ہے نہیں موجود ان چیزوں کے قطع نظر کوئی میرے میرے تعلق کا اگر کسی کا تعلق میرے ساتھ ہے تو میں اس کو کہوں گا انشورنس کے لیے تو وہ انشورنس وہ کہے گا جی کر دیں اسی طرح سے بے شمار دوست اب آپ جو ہیں وہ تعلقات کی بنا کے ابر انشورنس تو کروا لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھنا گوارہ نہیں کرتے ہم پیسے تو ادا کر دیتے ہیں انشورنس کی مد میں لیکن دوستو ہم انشورنس کو سمجھنا نہیں چاہتے یا یوں سمجھیں کہ ہمیں جو سمجھانے والا ہے سمٹائم وہی سمجھانے پاتا کیونکہ اگر ایک پروفیشنل سیز ریپریزنٹیو ہوگا تو وہ لازمی طور پر آپ کو انشورنس کی آگاہی پہلے دے گا اس کے بعد جو ہے آپ کی انشورنس کرے گا لیکن اگر ایک نون پروفیشنل بندہ ہوگا تو وہ صرف اور صرف اسی موقع کی تلاش میں ہوگا کہ آپ کی انشورنس تو کر دی جائے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے نہ تو پھر اس کے پاس ٹائم ہے اور نہیں آپ کے پاس اس سے سمجھنے کے لیے ٹائم ہے تو اپنی انشورنس کو دوستو لازمی طور پر سمجھئے ایسے تمام دوست ہے باپ جو انشورنس کروا چکے ہیں وہ بھی اپنی فائز نکالیں اور دیکھیں اس کے اندر کون کون سے رائرز شامل ہیں اس کے اندر کون کون سے آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے تحفظ شامل ہیں اور اگر نہیں ہے تو کیا وہ آپ کی ضرورت ہے اگر آپ کی ضرورت ہے تو اس کو شامل کروائیے اور اگر وہ آپ کے ضرورت کے مطابق پالیسی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر امینڈمنٹ کروا سکتے ہیں تو اپنی پالیسی کو سمجھئے یہ سب سے پہلا کام ہے کیونکہ اکثر دوستوں کا میں نے سنا ہے وہ پیسوں کو کمپیر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ مثلا اگر کسی کی ایک لاکھ ہی پالیسی ہے ایک لاکھ روپیہ وہ دے رہا ہے اور اس کو بھی نہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ دس سال کے لیے ہے پندرہ سال کے لیے یا بیس سال کے لیے پالیسی ہے اور اسی طرح سے اگر اس کے اندر کو رائیڈر شامل ہے تو وہ اس کی ایکسرا کاؤسٹ ہوتی ہے لیکن اس کو بھی وہ انویسمنٹ کے اندر ہی شامل سمجھ رہا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے کل کو جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے جب میچورٹیز آتی ہیں یا خدا نہ خاصہ اگر کوئی انجری آگئی اور اس کے اندر وہ رائیڈر شامل نہیں ہے پالیسی کے اندر تو وہ جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے ایون دو اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ شک جو ہے وہ یا وہ رائیڈر جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ اس کی پالیسی کے اندر ایڈ ہے یا نہیں ایڈ تو دوستو اگر پالیسی کو ہم سمجھنا گوارہ نہیں کریں گے یا ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے بھی پریشانی ہوگی آنے والے وقت میں تو انشورنس کو سمجھنا ضروری ہے اس کے بعد اس کو خریدیے سمجھیں گے تو ہی بات بنے گی اگر سمجھیں گے نہیں سمجھیں بغیر پالیسی لیں گے تو دوستو اس کا وہ فائدہ کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہے تو کلیریفائی کی دیئے اس کو ابھی اور اپنی پالیسی کی فائل اٹھائیے اور اس کے اندر دیکھئے کہ آپ کی پالیسی انویسمنٹ اورینٹڈ ہے یا آپ کی پالیسی پروٹیکشن اورینٹڈ ہے بے شمار دوست انویسمنٹ پالیسی چاہتے ہیں اس کے اندر ایکسٹرا رائیڈرز لگے ہوتے ہیں تو ان کی گاؤس اس میں نکل جاتی ہے وہ بعد میں ان کو کل کو مچورٹی کام ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے پیسے دیئے تھے لیکن ہمیں مچورٹی کام ملی ہے اور وہ لوگ جو انویسمنٹ اورینٹڈ نہیں ہیں پروٹیکشن اورینٹڈ ہیں اگر ان کی پالیسی کے اندر رائیڈر شامل نہیں ہے تو دیفینٹلی آپ کی پالیسی کے اندر وہ کمی ہے تو آج یہ اپنی فائل نکالی ہے اور اس کمی کو دیکھئے